کے محسن میں حضرت جمیل احمد فن صاحب احمد اللہ علیہ یہاں پر بلکل اسی مقام پر اسی مقام پر بڑے دیمون پر قابت اللہ کا موڈل بناتے ہیں قابت اللہ کا موڈل بنا کے پورے بچوں کو مناسق کے حج سمجھاتے تھے کہ حج کیا ہوتا ہے اور حج میں کیا کیا ارکان ہے حج کسے کرتے ہیں تواف کسے کرتے ہیں بعد افتر تواف کر رہا ہے یہ تو یہ وہ جگہ ہے اور میں کچھ تصیب ہوں کہ تقریباً چاریس سال ہوئے ہیں لیکن اس عمارت کی جو خدامت ہے اور جو نولانیت ہے آج بھی بلکل باقی ہے یہ پونہ بیدار بیسی ہے یہ درخت بیسی ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہ ہرے بھرے جو درخت ہیں یہ جو عمارت ہے یہ عمارت آج بھی جو کی تو ہیں ابھی تھوڑا سا اس کی تزہین کی گئی ہے اور نہ حالحال تک بلکل اسی طرز پر یہ اس کی عمارت یہ یہ جو عمارت ہے اور یہ اسی طرح لکڑی کا کام کر آوا ہے جب ہمارے بچپن میں یہ ہوا کرتا تھا یہ مضوع خانہ ہے اور یہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں آپ اس دروازے میں میں اس حق سے داخل ہوتا تھا جب میں دس سال کا تھا کمو بیش اور چوتھی جماعت ہی ہماری چوتھی جماعت ہوا کرتی تھی جب ہم چوتھی جماعت میں آئے تو یہ پناس آئیے یہ میری چوتھی جماعت ہے یہ جو کی تو ہیں بلکل تقریباً پچاس سال سے یہ بینچز بھی پچاس سال سے زیادہ پرانے ہیں سکندر علی صاحب اور میرے استاد محمود جناب سکندر علی صاحب یہاں پر ہم کو تیلگو پڑھائیں کرتے تھے اور دوسری اصحاب تیلز آگی تیل صاحب صاحب تھے اور انوار اللہ فاروقی صاحب تھے بہت شوکر ٹیچر تھے بہت عظیم اصحاب تھی جنہوں نے ہماری بنیادے ہیں ایسی استوار کی ایسی مضبود رکھی کہ الحمدللہ آج ہم اس مقام پر بہن سکیں میرے والد بزرگار خاری محمد شرف الدین احمد اللہ علیہ کا اور میری والدہ کریم منصر صاحب کا یہ اسرار تھا کہ ہماری کرمرش دین سکول کے ماحول میں تو اس وقت ادارہ ملیہ سے بہتری کوئی سکول نہیں تھا اور آج بھی ادارہ ملیہ سکول سے بہتر کوئی سکول نہیں ہے کیونکہ یہاں کا جو نظام ہے وہ بلکل اسلامی بنیادوں پر ہے بچوں کو اخلاقیات سکھائی جاتے ہیں اور اسلامیات سکھائی جاتے ہیں آج بھی نماز پڑھا ہی جا رہی ہے اور آج بھی وہی نظام ہے جو جمعین احمد صاحب نے اس اس طور پڑھا اس کے بنیاد کی تھی آئی ہے یہ پرانی کلاس ہے بلکل آج بھی اس کے جو بنچس ہیں یہ قدیم ہیں یہ قدیم چاہے تو بنچس اچھے سے اچھے بنایا جا سکتے ہیں لیکن اس میں جو نورانیت ہے اور وہ جو قدامت پسندی ہے وہ جو بزروں کی عادے ہیں اس لیے ان کلاس اس کو جو کا تو رکھا گیا ہے